صحیح مسلم حدیث ہے کہ میت کو تین عمال کا سواب پہنچتا ہے نمبر ون علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی اس کے مرنے کے بعد بھی اسے سواب ملے گا جیسے ماں بخاری ماں مسلم کو مل رہے ہیں دوسرا صدقہ جاری ہے جو اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا اس کے بعد بھی جاری رہا ہے اسے سواب ملے گا تیسرا نیک علاج جو اس کے لیے دعا کرتی ہے اور اسی کو سپورٹیو سننیسائی میں حدیث ہے بخاری مسلم میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہیں جو سعید ابن عبادہ سفر میں تھے تو ان کی ماں پیچھے سے فوت ہوگی انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس سے سواب ملے گا آپ نے فرمایا ہاں تو انہوں نے کون اکھدوا دیا اور اس کا نام ہی پڑ گیا یہ امی سعید کتھو ہے تو وہ صدقہ اور خیرات کریں مولویوں کی روٹی روزی لگا کر رکھیں لیکن باقی ان سے زیادہ حق دار آپ کے غریب رشتدار ہیں غریب ہمسائے ہیں وہاں بھی تو یقین کریں آلموس روزان نہیں چھوٹا گوش کھا رہے ہوتے ہیں وہاں لوگ بکرے دیکھ کے جاتے ہیں غریب رشتداروں کو کوئی جو ہے ایک چھٹانگ چھوٹا گوش لے کے دینے کے لیے تیار نہیں اور یہ لوگ یاشی کی زندگی کو ظاہر رہے ہوتے آپ ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو برکت ہے ہم نے علم دین آسل کیا تھا یہ لیتا بات ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی ہے جو اپنے مال میں سے دیئے وہاں اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں لوگوں کا دیا وہاں اپنے اوپر خرج نہیں کرتے ہیں بالکل 180 ڈگری ہے لیکن قرآن پڑھنا ہو تو پھر پتا ہو رہا ہے انتو